فیاضر حسن چوہان جو ہے اس بغیرت کے میں شروع سے خلاف تھی اور میری نظر میں یہ ایک انتہائی 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 غلیظ اور بغیرت انسان ہے اور اس کی بغیرتی کو میں بہت پہلے بے نکاو کر چکی تھی اور ابھی لوٹا ہو کے پھر رہے ہیں تھائیلینڈ مولانا صاحب میرے حال میں جون کو چندہ زکاة وغیرہ کرتی ہوئی ہوگی انہوں نے کہے چلیں وہاں پہ جا کے سپینڈ کر کے آج زندہ اٹھائیں میں تو یہ اپنے راز نہیں بتاؤں گے آپ کو نہیں 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 ڈر مجھے ڈر مجھے کسی سے نہیں لگتا شہرشید شہرشید ہاں وہ آنس شہرشید ہاں میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں ابھی بیتن ہے سارے لوگوں میں بیٹھ کے میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں تو مجھے پراؤڈ ہے میں تو صرف اور صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو آپ اس معاشرے کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے کوئی اہم کردار ادا کرنے ہیں اور ان کا پاکستان کو چلانے میں آرہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف درکے سارے ڈرٹی لوگ ہیں آہا میں بولوں گی آپ کو کام کر رہی ہیں وہ کی طرح ٹھیک ہے اچھا میرا کام اوکے ویٹ ویٹ کریں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں میں یہاں سے لڑنے کے لئے نہیں آپ کسی کی غیرکلاتی ویڈیوز بنا رہی ہیں اس کو باکستان کو بتاتی ہیں میڈیا کو بتاتی ہیں میرے پر اس کی ویڈیو ہے میں اس کو لیک کرتوں یا آپ بلیک میل کر رہی ہیں آپ کیا غیرکلاتی آپ کو اچھا لسن اوکے میں آپ کا سوال سن لی اب چپو جائیں میرے جواب سنیں یہ لوگ آپ کے لئے سیاستدان ہوں گے میرے لئے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے دوسرا بات ہے کسی غلط انسان کو ڈیفینڈ نہ کریں آپ لوگوں نے ہمیشہ غلط انسانوں کو ڈیفینڈ کر کر کہ عزت تے دے کر جو ہے تو آج ہمارے پاکستان کے معاشرے کو نیستہ نبود کر دی ہے اور پلیز مت ڈیفینڈ کیا کریں اگر ان کی سیاست یا ان کی کرسی یا ان کا وہ جو ہے تو ان کے پیچھے کتنی غلازت اور کتنا کچھ گند ہے یہ آپ لوگ کو نہیں پتا جب شاید آپ لوگ کو بھی پتا چلے تو آپ ان لوگوں سے کتنا متنفر باقی اچھا یہ یومسٹی ہے یہ یومسٹی ہے جو آپ کے پاس دیکھتا ہے چلے لوگوں کی لیت اچھی مسترسیت کی دونی کلی کس میں کافی کریں اچھا رین یہ بتائے گا رین یہ بتائے گا مجھے کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑتی اچھا رین یہ بتائے گا کہ اید کی آمد آمد ہے اور کس جانب کی آپ قربانی کریں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کسی بندے کی قربانی کی قربانی کیوں کرتے ہیں میں ایسے غلیز بندوں کو میں اللہ کے راہ میں قربان کیوں کروں میں تو قربانی کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے قربان کی کیوں جاتی ہے قربانی عمران حان سے ملاقات ہوگی میری دو دنوں میں انشاءاللہ دوبارہ ہم شاید کل جائیں کل جائیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ابھی صرف عمران خان کے ساتھ اٹھ کے کڑوں نے اور کل ہماری ملاقات ہیں عمران حان سے انشاءاللہ یار میں تو ابھی میں ایف آئیے کے پاس کیوں نا اگر میرے غلط ہوتی تو ایف آئیے مجھے پکڑتا نا تو ایف آئیے نا تو میرا ساتھ تھی ہے ایف آئیے نا تو میرے جتنا بھی سندل کے خلاف جو میں نے کیس کی ہے یہ تو سارا کا سارا ایف آئیے کی مدد سے ہوئے اگر ایف آئیے انویسٹیکیشن نہ کرتی ایف آئیے میرا ساتھ نہ دیتی ایف آئیے کا ادارہ میرے ساتھ اٹھ کے کھڑا نہ ہوتا تو میری ایف آئیار اس پہ نہ ہوتی تو میں ایف آئیے کی مشکور ہوں کہ ایف آئیے کے پوری ٹیم نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کی ہے نہیں میں خود اکیلے گئی تھی میں سچ بہتا ہوں یار میں جا سکتی ہوں آپ چیلنج کرو کہیں پہ اگر جانا ہے تو مجھے والدو پہ جا سکتی نہیں اگر آپ نے چیلنج کرنے کوئی تو میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں آپ کر سکتے ہوں یار مجھے مولانا فضل ارمان کے لوگوں نے اتنی دھمکیاں دی ہوئی ہیں تو میں یار یہ فضلو کے جتنے بھی بندے ان سے کہتیوں کب کیس کرو گے میں ابھی پاکستان میں ہوگر چلی گئی تو پھر کیس کرو گے فائدہ نہیں ہوگا کوئی کہ پاکستان سے باگ گئی ہے ڈر گئی ہے تو ابھی کریں تاکہ میں ان چیزوں کو فیض کر سکوں تو اگر پاکستان سے باہر چلی گئی تو پھر پیٹ پیچھیں یار دیکھو شیخ رشید کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی اور بہت اچھی دوستی ہے باقی شیخ صاحب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گے فیاض اللہ حسن شخان مجھے برا لگتے ہیں اور کیا ہاں سب ہی سے ہیں خاتون سے میں دوستیاں نہیں کرتی ہیں یار مولانا فضل رحمان کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور میری فیملی تک گئے اور انہیں نے کہا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو جانتے نہیں ہوں اس کو بولو کہ مولانا کے پیچھے باتیں نہ کریں یہ نہ کرے وہ نہ کرے لیکن میں نے جتنی بھی باتیں مولانا کے بارے میں کیے میں نے سچی کیا میں نے جھوٹھی دی بھولی ایک ایک بات سچ ہے یار میرے اوپر جو فیک الگیشن لگ رہے تھے میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئی تھی کہ فیک چیزیں نہیں ہیں میرے پاس پروو ہیں میرے پاس پروو ہیں اور آپ کو بتائیں سندل جو پریس کانفرنس کی ہے میں سارے کے سارے پروو لے کے آئی ہوں کہ میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں یا آپ کو میں ثابت کر سکتی ہوں آپ کو وہ چیزیں میں دے سکتی ہوں کہ سندل مجھرے میں ایک دوسرے کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن میں اتنی گھٹیاں نہیں ہوں کہ میں اس کی ویڈیو لیکھ کروں وہ میرے قابل نہیں ہیں وہ میرے قابل ہی نہیں ہے یار اس میں ہے کہ وہ بہت ہی سیکسی ہارٹ پیاری گوبصورت لڑگی ہے کہ لوگوں کو کچھ انٹرٹینمنٹ ملے گی بلکہ آپ لوگ اس سے اور متنفر ہوں گے تو میں ایسی چیزوں کو سامنے نہیں لے گیا یار میری ایک سے زائد شاہدی ہے وہ میرے ہسپینڈ کے درز ہیں کدنے ہسپینڈ کے درز ہیں کوئی پروو کوئی ثبوت کوئی چیز یار میری ایک ہی شادی ہے اور جو پروپوگینڈا کر رہے ہیں ثبوت لے کے آئیں میں آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں امید وار میں کیا نہیں چھوڑتی ثبوت نہیں چھوڑتی یار ثبوت چھوڑنے بھی نہیں چاہیے اللہ کا واضح تھا فضلو کے ساتھ مجھے مت ملائے تھائیلینڈ میں بلکل تھائیلینڈ میں بلکل تھائیلینڈ وہ کیوں کہے تھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اسلام کی پریشت تھائیلینڈ تو میں جب بھی گئے ہوں آیاشی کے لئے لوگ جاتے ہیں نہیں نہیں تھائیلینڈ مولانا صاحب میرے حال میں جو ان کو چندہ زکاة وغیرہ کٹھی ہوئی ہوگی انہوں نے کہے چلیں وہاں پہ جا کے سپینڈ کر کے آج زندہ اٹھائیں اللہ قبول کرے حج پہ گئیں اللہ قبول کرے حج پہ گئیں کب گئیں دعا کیے پیدی کرتے ہیں دبائی سے سو دیا جائیں گی تو دبائی میں کیا کریں گی یہ باپ کو بتا ہو گیا یار اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے اللہ کی راہ میں گئیں تو میرے خیال میں میں نے ابھی جانا تھا انشاءاللہ میرا پورا ارادہ تھا لیکن پاکستان میں کچھ چیزیں میری اور کچھ کیس میرے ایسے تھے کہ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں پاکستان میں مکید ہوں اس وقت یہاں سے جان نہیں سکتی